سمشکار میں ہوں پوانتیاغی ڈلی کے مکہ منتری اروین کیجریوال کے بنگلے کی جانچ گرہ منترالے کے آدیش پر اب سی اے جی کرنے والی ہے اور اس پیسل آڈٹ میں اب یہ کھلاسہ ہوگا کہ اس کے جو یہ رینویشن کے نام پر فنڈ ریلیس کیا گیا سرکار کی طرف سے جو پی ڈبلو وڈی بھاگ نے یہ رینویشن کے نام پر نیا مکان بنا دیا جس کو شیش محل کہا جا رہا ہے کیجریوال جی کا بنگلہ یہ بنگلے کو شیش محل نام دیا گیا کیونکہ یہاں مہنگے مہنگے پردے مہنگا مہنگا فرس یہاں تک کی یہاں پہ جو ٹویلٹ شیٹ لگی ہیں وہ بھی چار چار لاکھ روپے کی ہے اور دس دس لاکھ روپے کے ٹیلی ویجن لگائے گئے اور اس کو لے کر کے کیجریوال کا یہ جو گھوٹالہ ہے یہ ٹائم سناؤ نو بھارت نے پہلی بار کھلاسہ کیا کہ کس طرح سے ایک پرانے گھر کو رینویشن کے نام پر یہاں فنڈ ریلیس کیا گیا اور اس میں گھوٹالہ دیکھئے اس میں دس کروڑ سے اوپر کا اگر فنڈ ہوتا ہے تو وہ سچیو لیبل تک اس کو جو ہے سیکیٹری پاس کرتے ہیں تو اسی لیے دس دس کروڑ کو کم کر دیا گیا کہیں نو کروڑ نو لاکھ کہیں نو کروڑ نبی لاکھ اور اس طرح سے اس کو پانچ ٹکڑوں میں ٹینڈر جاری کیا گیا تاکہ یہ سچیو لیبل تک نہ پہنچے اور پی ڈابلو ڈی کا چیف انجین ہی سورے انمتی دیتا رہے اور اس سارے نرمان کو دیکھتا رہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب منچہ ٹھیک تھی آپ کہہ رہے ہیں رینویشن ہم نے کیا اس میں گلتی کیا ہے ہماری چھت گر رہی تھی ہم پرانے گھر میں رہ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ کیجریبال جی یعنی ڈلی کے جو مکھے منتری ہیں وہ پرانا آواز جس کے اندر وہ رہ رہے تھے انیس سو بیالیس کا بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس میں دیوارے جینڈ سینڈ ہو گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت واسطم میں کمجور ہو گئی ہو لیکن کیونکہ وہ پورا تک تو ویبھاگ سے پرمیشن لینی ہوتی ہے اس میں پی ڈابلو ڈی بی ویبھاگ نے نہ تو پرمیشن لی نہ اس کے بارے میں جو نیم ہے اس نیم کا فولو کیا گیا کیونکہ وہاں پردوشن کو لے کر بھی جو چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے وہ بھی نہیں رکھی گی تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پی ڈابلو ڈی ویبھاگ کو آخر کار نیموں کو تاک پہ رکھ کر یہ گھر توڑنا پرانے والا اور نئی بیلڈنگ بنانا یہ کس نے کہا تھا خبر یہ بھی آئی کہ ارون کیجریوال جی کی پتنی خود باجار میں ادھکاریوں کے ٹھیکے داروں کے ساتھ گئی ہیں ان کی مرجی سے ہی وہاں مہنگا مہنگا پتھر لگایا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ودیشی پتھر وہاں لگایا گیا جس کی قیمت کروڑوں میں ہے اور وہاں آٹھ آٹھ لاکھ روپے کے پردے لگایا گئے جس طرح سے وہاں سب کچھ اندر آلی شان طریقے سے ساج و سجا کا سمان لگایا گیا اس پر سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ ارون کیجریوال جو اپنے آپ کو عام آدمی کہتے ہیں انہوں نے ایسا آلی شان جو اپنی کوٹھی یا بنگلہ کہیں وہ بنایا ہے اس کی یوں تو کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ جو ہے سارا کچھ ملا کر کے ترپن کروڑ روپے اس میں لاغت آئی ہے لیکن کانگریس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک سو اکتر کروڑ کا گھوٹالہ ہے اور اس میں آپ کو بتائیں کہ دوہجار بیس سے لے کے دوہجار بائیس کے بیچ اس کا نرمان ہوا ہے تو یہ نرمان میں اگر یہ سمیہ پہ بنتا تو اس سے ایک تہائی اس کی لاغت آنی تھی جو یہ کام ابھی بھی ہوا ہے تو کل ملا کر کے گھوٹالہ ہے کہ پہلی بات تو جو وہاں چیزیں لگی ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ لگانے کے لیے پرمیشن تھی نہیں انیس سو بیالیس کا بنا ہوا مکھے منتری کا ایک وہاں پہلے سے گھر ہے اس گھر کو رینویشن کے نام پر آپ کو فنڈ ریلیز کرتے ہیں تو رینویشن ہی ہونا تھا اب جو سی اے جی ہے وہ اوڈٹ کیا کرے گی وہ کہے گی بھئی آپ نے پیسے ریلیز کیے رینویشن کے نام پر تو بھائی رینویشن کس کا ہوا بھائی انیس سو بیالیس میں جو مکھے منتری کا آواز تھا اس کے رینویشن کے نام پر فنڈ ہوا اب سی اے جی پوچھے گی کہ جس کا رینویشن کیا گیا جس میں آپ نے ستاون کروڑ روپے لگا دیئے ترہپن کروڑ روپے لگا دیئے وہ بیلڈنگ کہاں ہیں بھائی وہ بیلڈنگ تو ہے ہی نہیں اور سی اے جی کے اس پہلے ہی سوال میں پی ڈبلو ڈی کا چیف انجینئر دھرہ سائی ہو جانا ہے سرکار کے پاس کوئی جباب نہیں ہے کہ جس بنگلے کے رینویشن کے نام پر ترہپن کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز کیا گیا وہ بنگلہ کہاں ہے وہ تو گرا دیا سمابت ہے ہی نہیں جو چیز ہے ہی نہیں اس کا جباب کیا ہوگا اور یہی بہت بڑا گھوٹالہ ہے اس سے بڑا ثبوت اور ہو نہیں سکتا کہ کس طرح سے پی ڈبلو ڈی کے عدیقاریوں نے مکہ منتری کے کہنے پہ کیا ہے یا ان کی پتنی کے کہنے پہ کیا ہے یا اپنے مند سے کیا ہے اگر تو پی ڈبلو ڈی کے چیف انجینئر یہ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو اپنی مرجی سے کر دیا تو اپنی مرجی سے کیوں کیا تو نشط جانی ہے کہ جیل بھی جائیں گے اور یہ پیسے کی ریکبری بھی کرنی پڑے گی یعنی ان کو کوئی سرکاری صوبیتہ تو چھوڑیے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے بینیفٹس ملتے ہیں ایسے کیس میں ریکبری کی جائے گی کیونکہ آپ کسی کی بٹننگ کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی نیتہ کے عادش پر جو نیم قائد قانون ہیں ان کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا کا سوال نہیں ہے یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے آپ نے ترہ پن کروڑ روپے بھی مان لو خرچ کیے ہیں تو رینویشن کے نام پہ کیے تھے آپ جو پرانا بنگلہ تھا اس کی دیواروں کی ریپیرنگ کرتے کھڑکی دروازوں کی ریپیرنگ کرتے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنی جر جر عوستہ میں ہے کہ اس کو ریپیر نہیں کیا جا سکتا نئے مکان کی عوشتہ ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک پروسس ہے چیف انجینئر اس کو لیٹر لکھتا پھر وہ سچیو لیبل تک جاتا سچی اس کی سکرٹی دیتے بھائی ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ مکہ منتری جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اگر جر جر ہے وہ کبھی گر سکتا ہے اس کا پلاسٹر گر رہا ہے تو کوئی عدکاری یہ کہے گا نہیں بھائی ہم تو اس میں ہی رہنے دیں گے یہ نیا نہیں بن سکتا ایسا کہیں ہوتا ہے آپ دیکھئے لگ بگ ہر راج میں جہاں پرانی بیلڈنگیں ہیں اس میں ان کو توڑ دیا گیا ہے لیکن اس توڑنے کے پروسس کو تو فولو کیا جائے گا پہلے پی ڈبلو ڈی کا ایک انجینئر اس کی ریپورٹ بنائے گا کیوں توڑنا جروری ہے وہ اس پر ریپورٹ لگے گی چیف انجینئر پھر اس فائل کو سکیٹری کو بھیجتے اور پھر سکیٹری لیبل سے اس کو سکرٹی ملتی تب جا کے اس پروسس کو فولو کیا جاتا لیکن یہاں چلا کی یہ کی گئی کہ وہ فائل سکیٹری لیبل تک جانے ہی نہیں دی گئی کیونکہ یہ جو پی ڈبلو ڈی کے چیف انجینئر ہیں اور جو ارون کیجری والا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہاں گئی تو پھر وہ تو آئیے صدیقاری ہیں وہ پورا کچھا چٹھا مانگیں گے پھر اس کا ایک ٹینڈر جاری ہوگا ٹینڈر پروسس پاردرشی ہو اس کے لیے اوپن ٹینڈر ڈالے جائیں گے اور جب ٹینڈر ڈالے گا تو سوال یہ بھی اٹھے گا کہ بھئیہ ستاون کروڑ کا کیوں آپ کو مکہ منتری کے آواز کے لیے مان لیجئے دس کمرے کا مکان بھی بنانا ہے کوٹھی بھی بنانی ہے کیونکہ جمین تو خریدنی نہیں تھی کیول بلڈنگ نرمان کرنی ہے تو دیش کے جتنے مکہ منتری سرکاری آواز میں رہتے ہیں ان کے مکان میں ان کے رہنے کے لیے بڑا ہول میٹنگ ہول اور جو باقی کمرے ہیں اگر دس کمرے کا بھی کوٹھی ہو تو کیا ستاون کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوں گے نشتر روپ سے نہیں ہوں گے یہ جو آرکیٹیکٹ ہے میری ایک سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ بڑے سے بڑا آلیشان دس کمرے والا ایک بڑے سے بڑا کوئی مکہ منتری جو بھی راجی کے مکہ منتری ہیں ان کا اگر بنگلہ دیکھیں گے تو اگر جمین اپنی ہے بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے بے سک دو منجل بلڈنگ بھی بنا دیں تو بولتے ہیں کہ دس کروڑ سے زیادہ پیسہ نہیں لگے گا لیکن آپ نے اگر تیہ کر لیا ہے کہ آپ کو گھوٹالہ کرنا ہے آپ نے یدی تیہ کر لیا ہے کہ پردہ تو لگے گا کیول ایک لاکھ کا بل لگائیں گے آٹھ لاکھ کا اگر آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ ٹیلی ویجن تو لگے گا ایک لاکھ کا لیکن آپ قیمت دکھائیں گے اس کی دس لاکھ اور اگر آپ نے فرس میں خرچ کیے ہیں دس لاکھ روپے اور آپ دکھائیں گے ایک کروڑ پتھر کے تو بھائی یہ تو بنا اوپن ٹینڈر کے اندر اندر گھوٹالا کر کے ہی ہو سکتا ہے اور یہ ملی بغت سے ہوتا ہے اصلی گھوٹالا یہی ہے اسی کو سمجھنا چاہیے اور اسی کو سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن اب اس کو ویدیوت جانچ کرے گی سی اے جی اس کی ایک ریپورٹ بنائے گی اور سی اے جی کی ریپورٹ جب بنے گی تو کاروائی نشجد جانی ہے کہ ہوگی پی ڈبلو ڈی کے عدیقاریوں پہ ہوگی اور پی ڈبلو ڈی کے عدیقاریوں کے پاس یدی اس بات کے کوئی ثبوت ہے کہ یہ جو بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی جو پرانا بنگلہ توڑا گیا یہ جو گھپلا گھوٹالا ہوا اس میں سے کچھ پیسہ ارون کیجریوال یا ان کے پریوار کے کسی ویکٹی کو گیا ہے جیسا کی بی جے پی کا آروپ ہے بی جے پی نے آروپ لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کیجریوال جی کے لڑکے کے نام سے ہی ٹریڈ مل کرائے پر آئی ہے اب اگر ایسا ہے کہ انہی کے پریوار کے لوگ انہی کے نکٹ سنبندی انہی کا کوئی سنبندی جو ٹھیکے دار اس نے یہ ٹھیکا لیا اس نے یہ کام کیا اور باقی جو پیسے ہیں گھوٹالے میں جو بچائے ہیں وہ ان کے فیملی کو گئے ہیں اگر اس کے ثبوت ملتے ہیں تو نچت جانی ہے کیجریوال جیل جائیں گے اور اس میں جیل جانے کی سنبھاونا اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس معاملے میں کوئی جواب عام آدمی کا پارٹی کا کارکرتہ کوئی نیتہ کوئی پروکتہ دے نہیں رہا ہے سنجھے سنگھ ٹویٹ کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں بھاجپا ہارنے جا رہی ہے اس لیے بوکھلات ہے ارے سنجھے سنگھ جی آپ بھرائیں گے کیا موڈی کو آپ کی حقات کیا ہے وہ عام آدمی پارٹی کی گجرات میں دکھا دی بھاجپا نے یو پی میں آپ کہیں نہیں ہے آپ کسی بھی اسٹیٹ میں آپ کی کیا پاور ہے کہ اول ڈلی میں فری کی ریوڑیاں باٹھ کر آپ ستہ میں آگئے پنجاب میں جہاں بھاجپا ہے ہی نہیں وہاں ستہ میں آگئے تو دو راجمہ سرکار بنانے کے بعد آپ کی حالت کیا ہے بپکشی پارٹیاں جو ایک جوٹ ہو رہی ہیں ان میں تو آپ کو کوئی توجہ دے نہیں رہا آپ کا اپمان کیا جا رہا ہے کوئی آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے کانگریس آپ کو ساتھ کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ بوکھلات نہیں ہے اصلی بات یہ ہے اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ نمبر ایک آپ کہتے تھے ہم عام آدمی ہیں ہم عام آدمی کی طرح رہیں گے ہم سرکاری بنگلہ نہیں رہیں گے ہمیں تو دو کمرے کا فلیٹ کافی ہے پھر دو منجل جو یہ بنگلہ بنا یہ کیوں بنایا پہلا سوال یہ ہے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کو بھی کیجری وال جی سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ تو جب فلیٹ میں رہنے کو تیار تھے تو دو منجل کا فلیٹ کیوں بنایا یہ بنگلہ کیوں بنایا نمبر دو کسی کے بھی گھر میں اگر 32 لاکھ روپے کے پردے لگے ہوں یہاں تو بی جے پی کے نیتاؤں نے اور کئی پترکاروں نے بھی یہ ریپورٹ بنائی ہے کہ دلی میں مہنے سے مہنگا پردہ انہوں نے کھوجا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے گھر میں ایک سے دو لاکھ روپے کے پردے لگیں گے لیکن یہاں ایک پردہ آٹھ آٹھ لاکھ روپے کا لگ رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا مطلب سیدھا دکھ رہا ہے کہ ایک لاکھ کا پردہ لگا ہوگا کیونکہ سب سے مہنگا دلی کی مارکیٹ میں اگر کوئی پردہ ہے ایک کمرے میں لگانے کے لیے اس کی قیمت یہی ہے اور آپ نے قیمت آٹھ لاکھ دکھائی ہے اس کا مطلب اس میں باقی کا کمیشن کھایا گیا ہے ایسا ہی ہوتا بھی ہے سرکاری کام میں کہ کوئی بیلڈنگ بنی ہے دس لاکھ میں اس کو بیس لاکھ دکھا دو دس لاکھ کمیشن بانٹ کے کھا جاؤ اب یہ سی اے جی کی جو جانچ ہے یہ اسی بات کو لے کر ہے کہ جو وہاں قیمت درسائی گئی ہیں چیزوں کی کیا وہ واسطہ میں ہیں جب سی اے جی جانچ کرتی ہے تو وہ ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں اس میں اور وہ ایکچول کوشٹ کا پتہ لگائیں گے کہ جو پردے لگائے گئے ہیں کیا ان کی ایکچول کوشٹ وہی ہے جو ٹی وی اس میں بتائے گئے ہیں دس لاکھ کا ہے وہ دس لاکھ کا ہے بھی کے نہیں جو ٹوائلٹ میں پونٹ لگایا گیا ہے کیا وہ اس قیمت کا سب ایک ایک چیز کا وہ باری کی سے ادھیان کریں گے اور اس کی ریپورٹ وہ گرہ منترالے کو سوپیں گے کیونکہ اس معاملے میں گرہ منترالے کے کہنے پہ ہی سپیسل سی اے جی آڈٹ ہے اور جب گرہ منترالے پہ یہ ریپورٹ پہنچے گئے گی اور اس میں بھرشٹا چار کا خلاصہ ہوگا تو پھر یہ ای ڈی اور سی بی آئی کو ٹرانسپر ہوگی اور اس معاملے میں جو بھی دوشی ہیں وہ سب جیل کی سلاکوں کے پیچھے جائیں گے پکا سمجھئے تو جو پی ڈبلو ڈی کے ادھکاری ہیں وہ بغیر نام لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ سب نیتا جی کے یعنی کسی کے آدیش پہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کیول چیف انجینر اپنے اوپر لے لیتے ہیں ساری بات یا ان کو کس نے آدیش دیا یہ خلاصہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی یہ بات پکا ہے کہ ارون کیجریوال کے پاس اس مددے پر جواب دینے کے لیے کوئی سبد نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے اور سارے گھپلے گھوٹالے میں کیجریوال اب جیل جاتے دکھائی دے رہے ہیں بندے ماتروں